وحابی سلافی اور آج ساری دنیا میں ان سدھانتوں کے قارن آتنک بات کا بول بولا ہے آسچر ہے حضرت محمد صاحب نے تو عشق کا پیغام دیا مولا علی نے تو عشق کا پیغام دیا عویش کرنی نے تو عشق کا پیغام دیا خواجہ صاحب نے تو عشق کا پیغام دیا بو علی شاہ کا لندر سارے سوفیوں نے دیا آج کیا ہو گیا کہ پھر بہابی اور سلافی یہ کہاں سے آ گیا یہ تو کھونی اسلام ہے یہ تو شاہی اسلام ہے یہ تو محمدی اسلام نہیں ہے یہ دین محمدی نہیں ہے یہ تو وہابی یہ تو سلافی اسلام سے اس کا کوئی دانتہ نہیں آساری دنیا انساء اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائین زیرت شام میرے قابل احترام بزرگو اور دوستو تمام مسلمان بھائی ہوئی آپ لوگوں کو اپنے قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ آپ سننی مسلمانوں کا تعلق کسی وہابی نجدی یزیدی اور غیر مقلد جماعت سے نہیں بلکہ آپ لوگوں کا تعلق صوفیہ اکرام کی جماعت سے ہے آپ لوگوں کا منحج الحمدللہ رب العالمین صوفی منحج ہے اور صوفی منحج کا پیغام یہ ہے کہ پوری دنیا میں امن و شانتی کا پیغام دو کیونکہ اسلام امن و شانتی کا نام ہے اور یہی منحج کو لے کر صوفیہ اکرام نے پوری دنیا کے گوشے گوشے میں جا جا کر کے اسلام کی تبلیغ کر کے امن و شانتی کا پیغام دے کر اسلام کو فیل آیا جس کی بنا پر آج پوری دنیا میں اسلام کا شہرہ ہے اور صوفیہ اکرام کے منحج کو امن و شانتی والا منحج صرف ہم سنی مسلمان ہی نہیں مانتے بلکہ غیر مسلموں کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ صوفیہ اکرام نے تو امن و شانتی کا پیغام دیا ہے اسلام تو امن و شانتی کا نام ہے حضرات آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ کو یہ سوچنے پر آپ کا دل مجبور کر دے گا کہ اگر آج غیر مسلموں کو آپ کو یہ بات سمجھانا ہے کہ اے غیر مسلموں اسلام کت کرتا کا نام نہیں اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے اسلام علفت کا پیغام دیتا ہے اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے اسلام پوری دنیا میں انسانوں کی انسانیت کی بات کرتا ہے اگر آپ کو یہ دنیا والے کو بتانا ہے تو پوری دنیا میں آپ کو صوفیت کو فروغ دینا ہوگا صوفیت کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا مسلمانوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کی تعریف اور صوفیہ اکرام کے منحج کی تعریف صرف اور صرف سنی مسلمان نہیں کرتا بلکہ غیر مسلم بھی کرتا ہے اور اس کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج غیر مسلم اسلام کے خلاف جو بکواس کر رہا ہے آج غیر مسلم جو اسلام کو کترتا کا نام دے رہا ہے تو اس میں صرف اور صرف وہابیوں کی وجہ سے اور وہابیوں کی بنا پر ان غیر مقلدوں کی بنا پر ان نجدیوں کی بنا پر ان یزیدیوں کی بنا پر انہوں نے ان غیر مسلموں کو اس بات کے کہلوں پر مجبور کر دیا کہ اسلام کترتا کا نام ہے اسلام جو ہے امن و شانتی کا نام نہیں ہے تو مسلمانوں ان وہابیوں نے ان نجدیوں نے ان غیر مقلدوں نے ان نام مہاد اہل حدیثوں نے ان سیلفیوں نے اسلام کو بدنام کر ڈالا ہے اسلام کو بدنام کر ڈالا ہے تو مسلمانوں اپنے آپ کو ان وہابیوں سے ان نجدیوں سے ان سیلفیوں سے بچاؤ اور پوری دنیا کو بتاؤ کہ ان وہابیوں کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے اور تم ان وہابیوں کی بنا پر اسلام کو کترتا کا نام مت دو ان وہابیوں کی بنا پر اسلام کو بدنام مت کرو بلکہ اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے مسلمانوں آپ ذرا ان کی ویڈیو کو سن کر کے اندازہ لگائیں کہ یہ غیر مسلم ہے مگر حضرت غریب نواز کا نام کتنی عدب سے لے رہا ہے حضرت بو علی شاق قلندر کا نام کتنی عدب سے لے رہا ہے حضرت مولا آری کا نام کتنی عدب سے لے رہا ہے مگر ان وہابیوں کو دیکھئے ان نجدیوں کو دیکھئے ان غیر مقلدوں کو دیکھئے ان نام نعاد اہل حدیثوں کو دیکھئے ان سیلفیوں کو دیکھئے کہ حضرت غریب نواز کا نام کتنا بگار بگار کر کے لیتے ہیں آوریہ ہند کا نام کتنا بگار بگار کر کے لیتے ہیں اور کتنی بکواسات کرتے ہیں ان غیر مقلدوں کو دوب کر کے مر جانا چاہیے کہ ایک غیر مسلم ان آوریہ کاملین کا نام عدب سے لیتا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ولیوں کے خلاف بکواس کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو سمجھ عطا کرے اور ان وہابیوں سے آپ تمامی حضرات کو بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور رفیق عطا فرمائے